السلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودہ رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وہاں جلی کر ڈراما میں ایک ریکارڈ ساز ڈراما ثابت ہو رہا ہے جو کہ پہلی ہی اپیسوڈ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سارے ڈراموں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور ان ڈراموں میں تیرے بن بھی شامل ہے تیرے بن ایک بہت بلوگ بسٹر ڈراما تھا بہت زیادہ پسندیدہ ڈراما تھا لوگوں کا سننے والوں کو بھی یہ بات حضم کرنا تھوڑا مشکل ہوگی کہ کس طرح سے میں نے تیرے بن کو پیچھے چھوڑا ہے لیکن فگرز اور سٹیٹس ایسے ہیں میں کے کہ اس نے واقعی تیرے بن کو پیچھے چھوڑ دیا ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے کس طرح سے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور نہ صرف تیرے بن بلکہ اس سال کے تمام ڈراموں کو پیچھے چھوڑا اور اس سال کا ابھی تک سب سے بڑا ریکارڈ بنا دیا ہے سوشل میڈیا پر ابھی تک صرف نو ملین ویوز تک یہ پہنچا ہے اور تیرے بن کی فرسٹ اپیسوڈ نے بڑا ریکارڈ بنایا ہے پیسٹ ملین ویوز کو وہ کرس کر چکی ہے لیکن جو ٹی آر پیز ہیں میں کی فرسٹ اپیسوڈ کی وہاں جلی اور آئیزہ خان کا ڈراما ان دونوں کی جوڑی کو کوئی خاص پسند نہیں کیا جارہا بہت زیادہ ان پر کرٹیسزم ہوا لیکن ان دونوں کی جوڑی نے اپنے ڈرامے میں دونوں پہلی بار ایک ساتھ سکرین پر آئے ہیں جو ان کی ماضی کی ایک کانٹروورسی ہے وہ اپنی جگہ پر اس کی وجہ سے بھی ڈرامے کو بہت ہائپ ملی لیکن جب یہ ڈراما آنئیر ہوا ساتھ اگست کو پیر کو رات آٹھ بجے اے آر وائی ڈیجیٹل پر تو اس کے بعد اس کی جو ریٹنگ تھی ٹی وی کی ریٹنگ جو ٹی آر پیس تھیں اس کی وہ آئی ہیں 11.5 11.5 وہ ریٹنگ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے تیرے بن کی فسٹ اپیسوڈ سے 28 دسمبر 2022 کو جب تیرے بن آنئیر ہوا تھا تو اس کی جو فسٹ اپیسوڈ کی ٹی آر پی تھی وہ تھی 9.9 یہ فیکچول بات ہے یہ آپ جا کر کہیں سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں اس کو اور اچھے خاصے مارجن سے یعنی آلموسٹ 1.6 ٹی آر پی ریٹنگ پوائنٹس کے مارجن سے میں نے پیچھے چھوڑا ہے تیرے بن کو اور نہ صرف تیرے بن کو بلکہ 2023 میں اس سال کی سب سے ہائیسٹ ٹی آر پیز ہیں اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ جتنے وہاں جلی کے فینز ہیں وہ جا کر وہاں جلی سے کنفرم کر سکتے ہیں یا ان کے اکاؤنٹس جو مختلف سوشل میڈیا پر ہیں وہاں کنفرم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ریٹنگ کو خود شیئر کیا ہے آئیزہ خان نے اس ریٹنگ کو جگہ جگہ شیئر کیا چونکہ یہ کنفرم ریٹنگ ہے یہ آثنٹک ریٹنگ ہے اور جو تیرے بن کی میں آپ کو ریٹنگز بتا رہا ہوں وہ بھی آثنٹک ریٹنگز ہیں ظاہر ہے کہ صرف تیرے بن کی اپیسوڈ کو فسٹ اپیسوڈ کو اس نے پیچھے نہیں چھوڑا بلکہ تیرے بن کی آٹھ اپیسوڈز کو جو شروع کی آٹھ اپیسوڈ تھیں ان تک تیرے بن اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہا تھا بلکہ جب تیرے بن کی نائنٹ اپیسوڈ آئی ہے تو اس نائنٹ اپیسوڈ کی جو ریٹنگ تھی تیرے بن کی وہ پھر 12.4 آئی ہے تو اس طرح سے یہ سمجھیں کہ شروع کے جو چار ہفتے تھے تیرے بن کے ان پر میں ابھی تک بھاری ہے اب آنے والے دنوں میں یہ کتنا پیس پکڑتا ہے کیا یہ تیرے بن کی طرح ایک ورلڈ وائیڈ سکسس حاصل کرتا ہے کیا یہ اتنا بڑا برینڈ بن جاتا ہے کہ اس کے بھی سیزن ٹو کی ڈیمانڈ کی جانے لگے کیا میراب اور مرتصم کے جو کردار تھے وہ تو اب لا زوال کردار ہو چکے ہیں چونکہ اب لوگوں کے جذبات کے بہت قریب آ چکے ہیں لوگوں کے دلوں کے بہت قریب آ چکے ہیں لوگوں کا جذباتی لگا ان سے ہو چکا ہے تو اب کیا میں اس طرح کی پاپلارٹی حاصل کر سکے گا یعنی بیرال نمبر وائز سٹیٹس وائز تو فیلال آغاز اس کا بہت اچھا ہوا اب جب سے یہ خبر آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچ رہی تو اس کے بعد جو یوٹیوب پر اس کے ویوز ہیں وہ بھی اب بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ دس ملین کروس کرنے کے بعد پھر اور زیادہ اس کی ریج بڑھ جائے گی اور لوگ اس کو اب آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں چونکہ ابھی صرف فسٹ اپیسوڈ آنئیر آئی ہے اور آنئیر ہونے سے پہلے اچھی خاصی اس کی ہائپ تھی اب یہ اس کی کوئی غیر ضروری تعریف نہیں ہو رہی ابھی ہم کہانی سے متعلق بات نہیں کر رہے ابھی ہم اس کے پلوٹ سے متعلق بات نہیں کر رہے ابھی آگے جو کچھ اس میں ہونا ہے وہ جس طرح کا اس کا کانٹینٹ ہوگا جس طرح کی ایکٹنگ ڈریکشن ساری چیزیں ہوں گی وہ اسی بنیاد پر ڈرامی کی کامیابی یا ناکامی کا فیستہ ہوگا لیکن جو ابھی تک کی جو اس کا سٹارٹ ہے جو اس کے نمبرز ابھی سامنے آئے ہیں وہ حیران کن نمبرز ہیں اور ایسے نمبرز ہیں کہ جو اس سے پہلے ابھی فی الحال اس ریسنٹ پاسٹ میں کوئی ڈراما نہیں حاصل کر سکا ایوین تیرے بن جیسا برینڈ بھی نہیں حاصل کر سکا چونکہ تیرے بن نے جیسے جیسے آگے وہ بڑھتا رہا اس نے پیس پکڑا اور پھر مومنٹم کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ایک برینڈ میں کنورٹ کیا لیکن اس مومنٹم تک پہنچنے میں اس کی شروع کی چند اپیسوڈز لگیں اور سوشل میڈیا پر پھر اس کی اپیسوڈز بہت زیادہ مشہور ہوئیں بہت زیادہ وائرل ہوئیں تو آہستہ آہستہ میں بھی انہی فوٹسٹیپس کو فالو کر رہا ہے لیکن اب یہ کہاں تک جاتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا دوسری اپیسوڈ کس کی کیا ٹی آر پیز آتی ہیں کیا وہ بھی اسی زیادہ ڈبل ڈیجٹ میں رہتی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک کانسٹنٹ وے میں پھر یہ تیرے بین سے آگے رہے گا اب آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس بارے میں آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتا رہیں گے آپ چینل پڑھنے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ